انہوں نے پارلیمنٹ میں کسی وجہ سے نہیں تقریب کرنے دی یہ انڈین پریشر بھی ہو سکتا ان کے اوپر وہ بڑے ایکسپوزڈ ہیں انڈین پریشر کو بلکل قریب ہے ان کا ملک ہمیں سفارتی تعلقات تمام ملکوں سے بڑھا رہے اور خاص کر کے جو ہمارے ہمسائی ملک ہیں قریب کے ملک ہیں ان کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات بہت زیادہ بہتر کرنے وزیر اعظم عمران خان دو روزہ دورے پر سری لنکا میں موجود ہیں جہاں وہ میزبان ملکی آلہ قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا سری لنکا کا یہ پہلا دورہ ہے دفترے کارجہ کے مطابق دو نمو مالک کے درمیان پارلیمانی رابطوں کو بڑھانے کے لیے پاکستان سری لنکا دوستی ایسوسییشن کا اعلان بھی متوقع ہے کہ جنرل سب کیا ایکسپیکٹیشن سے انس طورے کھولے کر عوام کی انٹیلیجنس شیرنگ کا کام بھی بہت زیادہ ہے ان کے ساتھ تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کسی وجہ سے نہیں تقریب کرنے دی یہ انڈین پریشر بھی ہو سکتا ہے ان کے اوپر وہ بڑے ایکسپوزڈ ہیں انڈین پریشر کو بلکل قریب ہے ان کا ملک اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اپنی مسلمان وہاں پہ ہیں اور وہ سوچتے ہوں کہ اگر عمران خان نے اسلام فوبیا پہ کوئی بات کہہ دی تو ان کو اندر پرابلم نہ پیش آئیں مگر یہ ریسی پروکل چیز ہے پھر اگر ان کے لیڈر یہاں پہ آتے ہیں تو بلکل آپ کا بھی حق ہے کہ آپ ان کو پارلیمنٹ میں اڈریس کرنے دیں یا نہ کرنے دیں تو اس پہ تو اتراز کرنا نہیں چاہیے اور نہیں چاہیے تعلقات کی نویت بلکل گہری ہے اور میرا نہیں خیال کہ وہ اس پہ فرق ہوگا پھر آپ دیکھیں کہ کرکٹ کا تعلق سری لنکا سے عمران خان کا بہت زیادہ ہے میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہاں پہ امران خان نے ادنی ڈیوڈیوڈ بھی ہے ایڈیوڈیوڈ بھی ہے تو اس لیے آج سے دورے کا نتیجہ میرے نکتہ نگاہ سے بڑا اچھا ہوگا ٹھیک ہے کہ امکانات کیا موجود ہیں ناسر بکٹو تائی ساہب ابھی جو حال میں کچھ واقعات ہوئے ان سے جو فرقہ وارانہ صورتیال تھی وہ خراب ہوئی لیکن بہت بہتر یہ ہوا کہ پرائم میسٹر نے جانے سے پہلے اس کو رزولف کیا میتیں ہیں ان کو جلانے کے بجائے دفن کرنے کی پرمیشن نہیں جائے وہ دے دی گئی تو میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کے خطاب کا مسئلہ ہے مختلف اطلاعات ہیں ایک اطلاعی ہے کہ کووڈ کی ویسے نہیں ہوا ایک اطلاعی ہے کچھ عراقی نظر نہیں خلاف تھے جو ذہا یقین بہتر تماز ہوں گے وہ خلاف تھے پرائم میسٹر امران خان کے خطاب کے تو اس لیے خطاب نہیں ہو پایا ٹھیک ہے ملتبی کر دیا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ پاکستان اور سیڑ لنگا کے تعلقات سے بھارت بھی خائف ہے پاکستان سے بھی خائف ہے کہ نیپول بھی پاکستان کے طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے دوستی بڑھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ اور ممالک بھی جو سارک کے ممالک ہیں وہ پاکستان کے طرف دیکھنا شروع کر رہے ہیں یہ بڑے امپورنٹ بات ہے افغانستان کا مجھے پتہ نہیں اس کا اعتبار بھی نہیں ہے مجھے افغانستان کا بنگلہ دیش ابھی اسی طرف ہے ہندوستان کی طرف ہی ہے لیکن یہ کہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اس انیشیٹیو کو کنٹینیویو کرنا چاہیے کم سے کم سارکیت تک اور بھی مقامات ہیں اور بھی ہمارے مسائل ہیں لیکن بہت اچھا دورہ ہے اور اس دورہ کے نتائج صاحب میں آنے چاہیے سلمہ اس میں بات یہ ہے کہ ایک تو کوویٹ کے بعد پرائم میسٹر کا پہلا دورہ ہے کسی بھار کے ملک کا یہ بڑی ایک خوش آئین چیز ہے کہ یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں کیونکہ ہمیں سفارتی تعلقات تمام ملکوں سے بڑھا رہے ہیں اور خاص کر کے جو ہمارے ہمسائی ملک ہیں قریب کے ملک ہیں ان کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات بہت زیادہ بہتر کرنے سری لنکا سے ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں اور ہمیشہ ہم نے ان کے جو تعلقات ہیں ان کو انجوائے کیا اور خاص طرح پر جیسے جنرل صاحب نے کہا وار اون ٹیرر میں ہم دونوں نے ایک دوسرے ملکوں کی بہت زیادہ خدمت کیے دوسری بات ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سری لنکا ایک بڑی ٹورسٹ پلیس ہے جہاں پہ دنیا سے لوگ جاتے ہیں ایک تو ہمارا یہ ٹورسٹ کا جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں اس کو بھی بڑھنا چاہیے میرے خواہد سے ظلفی بخاری صاحب پرائیم میسٹر کے ساتھ گئے ہیں وہ اس بات پہ بھی ضرور وہاں پہ کچھ نہ کچھ کام کریں گے تو اگر سری لنکا کے لوگ پاکستان میں آئے پاکستان کے لوگ سری لنکا جائیں بجائے ہم جب دور دراز ملکوں میں سیہات کے لیے جاتے ہیں تو یہ جو ہمارے قربو جوار جو موالک موجود ہیں ان سے جب پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں گے تو پاکستان کے لیے بہتری ہوگی کیونکہ اسی بیلٹ میں جس طرح چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ایران سے بہتر ہو جائے ایوانستان سے بہتر ہو جائے بنگلہ دیش سے نیپال سے سری لنکا سے تو ہمیں اپنے بلوک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں اور میرے خیال سے امریکہ کو پریشانی بھی یہی ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی سٹرونگ بلوک بن جاتا ہے تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی لیکن یہ سری لنکا کا دورہ بہت اچھا ثابت ہوگا کیونکہ پرائیم ایسٹر عمران خان کے کرکٹ کے دور سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ان کے کچھ کرکٹرز بھی جو ہے وہ بھی سیاست میں رانہ ٹونگے بھی ایک زمانے میں جو ہے وہاں سے پولٹکس کرتے تھے تو یہ تعلقات دونے طرف کی بہت بہتری ہونے کی امید بہتری کی جانب جائیں گے آئیشہ جس طرح سے ایم بی سی نے اور جنرل صاحب نے ماضی ہی کا ہے تو ایک بات ذکر کر دیا کہ ہمارے تعلقات کی سطح کے اور کتنے گہرے رہ چکے ہیں مگر حالیہ اس دورے کی بات کر لیجائے خطے کے حساب سے بہت اہم ہے ایک طرف چین ہے چین کا رسوک ہے تو دوسری طرف بھارت کے خدشات بھی موجود ہیں سری لنگا یہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ جو یومن رائٹس کاؤنسر کا چھیالیسما اجلاس ہے اس کے اندر اس کی کوشش ہے اوائیسی میمبران کی وہ حمایت لے سکے اس کی یہ ایفٹ بھی ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس کے ساتھ حمایت اس کو رہے دوسرا بھی اوپر کوویڈ نائنٹی لے کے جو وہاں مسلمان ہے اور ان کے لیے جو ان کے وزیراعظم کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوا تھا جو ابھی مجھے لیٹس پتہ چلا ہے وہ حکومت کی جانیس اس کو پھر واپس لے لیا گیا ہے کہ جو ان کا پروٹوکول اس وقت چل رہا ہے وہ ہی مسلم کے لیے بھی چلے گا تو خطاب نہ ہونا اور کچھ اس طرح پہ واقعات کو لے کر جو بھارت کا اثر بھی سری لنکا میں کسی حد تک کا موجود ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ سری لنکا آگے بڑھنا چاہتا ہے تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے چائنا کا ایلیمنٹ بھی پوری طرح سے موجود ہے وہ کسی بھی طرح اس دورے کو پوزیٹیولی کنکلوڈ کرنا چاہیں گے نہ کہ کانٹروورچل وہ کسی طرح تو جو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آرہی ہیں جو میڈیا میں ریپورٹ ہوتی ہیں پاکستان کی طرح سے بھی جن پر خاموشی رکھی گئی ہے اسی لئے ہائی لائک نہیں ہونے دیا جا رہا کہ اس کو بڑا نہ کیا جائے بداؤ جنی ریزن اس کو کسی بھی طرح سے کوئی تنازے کی صورت نہ اختیار کرے بلکہ دونوں ملکوں کے تعلقات اور معاملات کو مزید آگے لے کر جائے اور چائنا کا فیکٹر کہیں بھی اس میں بھولنا نہیں چاہیے that is the most important thing اس کے ساتھ ہمارا جو بھی ڈیلیگیٹ یہ ساتھ اس میں بزنسمنز موجود ہیں تاجر برادری موجود ہیں تجارت کی انگل سے یہ کہنا چاہیے کہ بہت بڑی پیشرف ہو سکتی ہے بہت تا سیکٹرز کے اندر جس میں سپورٹس ہیں ہمارے اوٹو کے سیکٹرز ہیں ٹکسٹائل ہیں پوزیٹیو رہے گا ہر حساب سے امکانات بھی اچھے رہے گے لیکن جائے یہ بات ہے جب بھارک سر پر موجود ہے درمیان میں ہے سری لنکا کے اوپر بھی اس کا اثر ہے کسی آتر سو اس کی کوشش رہے بھی کہیں نہ کہیں کہ وہ اپنی گیمز پلے کر سکتے ہیں لیکن امید ہے کہ پاکستان اور سری لنکا آگے بڑھے یہ بہت امپورٹن دہر ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات اینٹی ٹیررزم کمپین میں آج کے نہیں بات پڑھانے ہیں اور مجھے تعمل جدوجہد یاد ہے جب بھرسلہ وہاں بغاوت تھی یہ رپورٹ تک پر اٹیک ہو رہے تھے تو میرے خیال ہے پاکستان سری لنکا کی مدد کر رہا تھا مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب رجیو گاندی سری لنکا میں پریٹ کا مہینہ کر رہے تھے اور پیچھے سے ان پر اٹیک ہوا تھا نفرت کی بات ہے کتنی نفرت کی ان میں تو تاملوں میں اور دوسرے جو ہندو ہیں ان کی آپس کی لڑائی کا بھی مجھے اچھی طرح پتا ہے پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات دفاعی کے حبے میں بھی پہلے سے موجود ہیں ثقافتی تقبط بادلیں ہماری ہوتے رہتے ہیں دیکھئے سری لنکا کے ساتھ جو نویت ہے تعلقات کی وہ بڑی گہرے ہیں اور بات اوقات پلٹیکل لیول پہ وہ اتنی گہرائی نظر نہیں آتی لیکن ہمارے ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنشپ بہت سٹرونگ ہے ان کے ساتھ ان کے آفیسرز یہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں پاکستان میں ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ کرتے ہیں اور بہت عرصے سے پرانے کرتے آرہے ہیں مجھے یاد ہے کہ آئی سے پانچ سال پہلے جو یہاں پہ صفیر تھے سری لنکا کے وہ اس سے پہلے سری لنکا آرمی کے چیف آب آرمی سٹاپ تھے لیکن جب میں ملٹری کیڈمی میں تھا تو وہ مجھ سے ایک اور سینئر تھے آگے وہاں پہ اور یہاں ان کے ساتھ بڑی گفشت رہتی تھی اکثر ہماری شادی آبادیوں پہ بھی آتے جاتے تھے تو یہ وہاں پہ آرمی اور ہمارے بہت سارے دوست وہاں پہ برگیڈیا ریٹائر ہوگے تو وہ تعلق اتنا گیرہ ہے اور اس میں اتنی گونڈویل ہے کہ وہ کم کرنا بڑا مشکل ہے